جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج ہمارا جو کورس کا جو کلائنٹ ہنٹنگ پہ جو ویڈیوز آئیں گی اب وہ ریگلرلی آئیں گی صرف اور صرف کلائنٹ ہنٹنگ پہ آئیں گی کافی زیادہ مجھے کمینٹس آ رہے تھے کہ سر کلائنٹ نہیں مل رہے کلائنٹ نہیں مل رہے دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ کورس ہی نہیں کریں گے تو پھر کلائنٹ کیسے دھونیں گے میں ایک اگزیمپل دیتا ہوں شاید آپ کو اس سے سمجھ لگ جائیں ایک میں نے ایک شاپ اوپن کی ہے اس میں اگر میرے پاس سمان ہی نہیں رکھا تو میں کیسے سیل کر سکتا ہوں خود سوچیں آپ اسی لیے گیس پوسٹنگ فیلڈ میں اگر آپ نے آؤٹریچ نہیں کیا کیونکہ جی بی او بی کا کیا سٹینڈ ہے کیا مخفف ہے کیا کہتے ہیں جی بی او بی کو جی بی او بی سٹینڈ فور گیسٹ بلوگنگ آؤٹریچ بزنس اگر آپ ایڈمینز کو آؤٹریچ کر کے لسٹ ہی نہیں بنا رہے یا آپ کو یہاں پہ لگ رہا ہے کہ مشکل آ رہی ہے مشکل کوئی بھی نہیں ہے پریشانی کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ اپنا مائنسٹ بنا لیں کہ میں نے آج دس ویب سائٹس کو ایڈمینز کو ای میل کرنی ہے تو دس دن بعد میرے حال سے سو ویب سائٹس کو ای میل چلے جائے گی اور ان دس دنوں میں ہی تقریباً کم از کم بیس سے پچیس سائٹس آپ کی ڈیل ڈن بھی ہو جائے گی nothing is impossible impossible کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہے زیادہ زیادہ آپ کا ایک مہنہ لگ جائے گا آپ نے پوری لسٹ بن جائے گی آپ کی جب آپ کی لسٹ بن جائے گی مطلب کہ آپ کی شاپ میں وہ سمان آ گیا ہے سیل کرنے کے لیے تب آپ مارکٹ میں جائیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لوگوں کے پاس ہزار ہزار ویب سائٹس ہیں پانچ پانچ سو ویب سائٹس ہیں آپ لوگوں سے نا لسٹ لے لیں گے نا فور جیمبل آپ لوگوں سے لے لیں گے لیکن آپ کی وہ ایڈمن ڈیل نہیں ہوئی وہ ان لوگوں کی ڈیل ہوئی ہے اس کو آپ اپنی لسٹ نہیں کہہ سکتے اس مارکٹ میں پتہ لوگ کیا کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنی لسٹ پڑی ہوئی ہے میرے پاس اتنی لسٹ پڑی ہوئی ہے آگے سے پھر میں ہنستا ہوں ان کو دیکھ کر کافی کمینٹ آتے ہیں سر میرے پاس اتنی سائٹس کی لسٹ ہے سار میرے پاس شاید لاکھوں کی سائٹس کی لسٹ ہوں اگر جمع کیا جانا تو لاکھوں سائٹس بن جائے لیکن ان کو میں اپنی سائٹس یا اپنی لسٹ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے ان سے ایڈمن ڈیل ہی نہیں ہوئی جب میری ایڈمن ڈیل ہوئی ہوگی بار گیننگ کر کے ڈیل ہوئی ہوگی پھر اس کو میں اپنی کہہ سکتا ہوں سائٹس کی لسٹ اب ریگولرلی روز دس بجے کہ انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی 클�gent hunting پہ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے چینل پہ چینل پہ جائیں گے وہاں پہ آپ نے playlist کے option ڈیل پہ چلے جانا ہے ہوم کا option ہوتا ہے passt店 پہس Links کا Isaiah playlist کاu ہے Playlist میں جائیں وہاں پہ 10 10 videos پورا kours میں نے بنیا ہوگیا اپ کور سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے Everywhere come ف se آپ step proving do خاص چلتے ہیں ہمیشہ کیا آپ پیدا ہوتے ہی آپ میٹرک میں آگے تھے نرسری پرپ وان ٹو کر کے ہی آپ میٹرک پر ہیں اسی لیے جو بیسک اس کے سٹیپس وہ آپ فولو کریں یہ نہ کہیں کہ پہلے میں کلائنٹ ہوں لوں پھر میں لسٹ بنا لوں ایسا چیز نہیں ہوتی ہم نے بھی یہ چیزیں کی ہیں جو بھی اس کام یا آپ اس پیل میں کامیاب ہوئے نا تو اس نے یہ کام کیا ہے اس نے لسٹ بنائی ہے لسٹ پر اس نے ٹائم ویسٹ کیا ہے اس نے بھی پیٹ ٹول لیا ہے اس نے بھی سب کچھ کیا ہے اس نے بھی محنت کیا ہے رات بھر جاگہ ہے اور دوسری بات یہ کہ جو جتنی محنت کرتا ہے رب اس کو اتنا ہی عجر اور پھل دیتا ہے اب ہم چلتے ہیں فیس بک کی جانب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کلائنٹ ہنڈنگ پر ویڈیوز لے کر آنگا آج ہم بات کریں کہ فیس بک پر کلائنٹ کیسے ہم فائنڈ کرتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں فیس بک کی طرف میں آ چکا ہوں لیکٹوپ کی سکرین پہ سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے آپ یوٹیوب اوپن کرنا کو میں دکھا دیتا ہوں پلیلسٹ کہاں پڑی ہے کہاں پہ میرا پورا پورا کورس پڑھا ہوئے ہیں آپ جائیں یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے فخر نظیر فخر نظیر سرچ کریں گے یا پھر میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پوری پلیلسٹ کا لنک بھی لگا دوں گا اس میں پوری کی پوری ٹین کی ٹین ویڈیوز ہیں کافی لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمیں پورا کورس لائن وائز نہیں مل رہا پورا کا پورا کورس لائن وائز ہی بنا ہوگا ہے سٹیپ بائی سٹیپ لیکچر ون، ٹو، ٹری، فور، بائیب، سٹس، سیمن، ایڈ، نائن، ٹین پورا کا پورا بنا ہوئے ہیں دیکھیں چینل پہ آگے پلیلسٹ کا اوپشن ہے اس پہ یہ پورا کا پورا ٹین کورس مطلب کہ ٹین ویڈیوز کا پورا کورس ہمارا پڑھا ہوئے اس پہ اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا جس نے ابھی تک نہیں دیکھا وہ آپ دیکھ لیں اب ہم چلتے ہیں سیدھا فیس بک کی طرف اب ہم بات کرتے ہیں کلائنٹ ہنڈنگ کی کلائنٹ ہنڈنگ میں فیس بک اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بے انتہا آرڈرز ہیں بے انتہا کا مطلب بے انتہا آرڈرز ہر انسان کی نا اپنی اپنی لگ ہوتی ہے ہر انسان کی نا اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی کو کلائنٹ نہیں ملتا کسی کو مل جاتا ہے کسی کو لنکڈنگ پہ ملتا ہے کسی کو فیس بک پہ ملتا ہے ہر انسان کا نا اپنا ہوتا ہے اپنی محنت پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب آپ آگے ہیں فیس بک پہ اگر آپ نے فیس بک اکاؤنٹ نہیں اپنایا وہ سمپل فیس بک آکاؤنٹ سائن اپ کریں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے صرف سمپل جتنے بھی گیس پوسٹنگ کے ایس سی او کے گروپس ہیں نا وہ آپ نے جوائن کر لینا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں گیس پوسٹنگ آپ لکھیں گے یہاں پر گیس پوسٹنگ لکھا آپ نے فلٹر پہ آکے یہاں پر گروپس ہیں گروپس میں آ جانا ہے یہاں پہ دیکھیں سیونٹین کے میمبرز ہیں سترہ ہزار میمبرز ہیں ٹھیک ہے چھتیس ہزار میمبرز ہیں سکسٹی ایٹ ہیں سکسٹی ٹو ہیں فورٹی نائن کے تھرٹی تری کے بائیس کے بارہ کے تھرٹین کے یہ آپ نے صرف اور صرف اس کیورڈ پہ اتنے زیادہ گروپس آ رہے ہیں صرف اس کیورڈ پہ آپ نے ان سب گروپس کو جوائن کر لینا ہے کافی گروپ تو انسٹنٹ جوائن ہو جائیں گے کافیوں کو آپ ریکویسٹ کر دیں گے کوسٹن پوچھتے ہیں ایک دو آپ ان کا کوئی بھی آنسر دیں آپ کو ریکویسٹ کر دیں ان کو اور وہ ایک دو دن کے اندر جوائن ہو جائیں گے پہلی تو یہ ہوگی کہ آپ نے سارے گروپس جوائن کر لینا ہے اس کیورڈ پہ سیکنڈ کیورڈ ہے ہمارا لنک بیڈلنگ لنک بیڈلنگ لنک بیڈلنگ پہ آنا ہے آپ نے پھر جانا ہے آپ نے گروپس میں گروپ میں جانے کے بعد پھر آپ نے جتنے بھی یہاں پر بھی گروپ آ رہے ہیں آپ نے سب کو جوائن کر لینا ہے پھر تھرڈ ہمارا جو کیورڈ ہے ایسیو کا کیونکہ ہماری جو مین فیڈل ہے وہ ایسیو ہے ایسیو پہ آ جانا ہے آپ نے ایسیو سرچ کریں گے آپ نے پھر آ جانا ہے جی گروپس میں گروپس میں پھر آ جانا ہے گروپس میں آنے کے بعد آپ نے جتنے بھی یہاں پر آ رہے ہوں گے گروپ فریلانسنگ کونٹنٹ رائٹنگ گیس پوسٹنگ آپ نے سارے کے سارے آپ نے گروپس کو جوائن کر لینا ہے فور جامپل آپ کے پاس آگے ہیں فیفٹی گروپس آپ نے لیسٹ بنائی ہے آپ ان میں شیئر کر دیں اگر تو آرڈر آتا ہے ویلانگوٹ کیونکہ آپ کی ایڈمن ڈیل ہوئی ہے آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہونا لیکن کلائنٹ شیٹ شیئر کریں آگا کلائنٹ شیٹ میں نے بتایا تھا کلائنٹ شیٹ اور ایڈمن شیٹ میں فرق کیا ہے وہ آپ نے کلائنٹ شیٹ وہاں پہ دکھانی ہے کیونکہ آپ نے جہاں پہ ایڈمن ڈیل فور جامپل میری ڈیل ہوئی ہے ایڈمن کے ساتھ ایک ویب سیٹ میں 20 ڈولر میں تو میں کلائنٹ کو 30 ڈولر میں دوں گا آپ نے وہ 30 ڈولر والی سائٹ یا جو پروفٹ والی لسٹ آپ نے یہاں پہ شیئر کرنی ہے دوسری بات آپ نے پتہ کیا لکھنا ہے آپ نے یہ لکھ دینا ہے نیڈ گیسٹ پوسٹ اب دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر پوسٹ پہ چلے جانا ہے آپ نے دیکھیں یہاں پر کافی زیادہ لوگ نیڈ نیڈ گیسٹ پوسٹ یہ آپ کے آرڈرز ہیں دیکھ لیں اب میں نے کیورڈ لگا دیا نیڈ گیسٹ پوسٹ آپ دیکھیں اس نے کیا لکھا محمد اسمان نے لکھا ہو ہے یہاں ویسے 24 فیب 12 لیکن آپ date change کر سکتے ہیں دیکھیں recent پوسٹ آپ location بھی change کر سکتے ہیں recent پوسٹ 8 منٹ پہلے اس نے لکھا ہے I need HRF account need pet guest post 6 گھنڈے پہلے post ہوئی ہوئی ہے I need guest post on SaaS sites SaaS tools sites I need technology guest post with DA and DR send me list in box urgently یہ کیا ہیں آپ کے orders ہی ہیں reseller ہی دے رہا ہے لیکن آپ کے orders ہیں آپ اس میں سے اچھا خاصہ profit کما سکتے ہیں اگر آپ نے technology کی نیش پہ آپ نے کام کیا ہو گا ہے آپ دس بارہ سائٹ کی admin deal ہے جن کا DA DR traffic اچھا ہے جیسے میں نے بتایا ہے وینڈر شیٹ بنانے کا طریقہ اگر آپ کے پاس ہے دیکھیں آپ کے پاس سمان ہے اس سے ضرورت ہے آپ اس کے بتائیں یہ میرے پاس چیز ہے آپ لینی ہے آپ نے یہاں سے order فل ہو دیکھیں ڈیفرنٹ آپ دیکھیں گیارہ گھنڈے پہلے i need website under traffic of 1 low traffic not high ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹرافک ہائی ہوگی پرائز ہائی ہوگی اس کا budget لو ہے اس کا مطلب یہ ہے پھر آگیا اس بندے کو کافی ضرورت ہے اس نے ہر گروپ میں پوست لگائی ہوئی ہے i need جاتی ایسے ہی کر کے یہ کافی زیادہ یہ آپ کو صرف ایک keyword اور ایک method بتایا ہے جہاں سے آپ کو client مل سکتے ہیں client client person لگاتے ہیں for example میں اگزیمپل دیتا ہوں ایک میں ایک group join کر لیتا ہوں میں یہاں پر ویسے لکھتا ہوں guest post guest posting لکھتا ہوں تو میں یہاں پر ایک group join کر لیتا ہوں آپ میں ایک چیز جکھا دوں جی ٹھوڑا سو لوڈ ہو رہے ہیں guest posting کا group join ہو گیا کوئی بھی group اگر اس میں for example 50 000 members ہیں 50 000 members ہیں suppose کر لو اس میں 49 700 reseller ہیں 300 clients ہوں گے 300 clients ہوں گے اور client جو ڈی ہوتی ہے یاد رکھئے گا یاد رکھئے client کی ڈی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی old ہوتی ہے جو ہمارے پاکستان ہوتی ہیں انہوں نے گوروں کے نام پر ڈی بنائی ہوتی ہے سکیم کرنے کے لئے پوسٹ لگواتے ہیں باگ جاتے ہیں لیکن وہ بھی آگے سکیم کر رہے ہوتی ہیں گورے کی ڈی 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 لکیشن وہاں ہوتی ہے کافی ڈی میں نے دیکھی ہیں گورے کا نام ہوتا ہے بیچ میں لکھا ہوتا ہے انڈیا لکیشن پر پاکستان لکھا ہوتا ہے تو آپ کو اس چیز پس چلنا رہیے دیکھیں 33,700 میمبر ہیں اس گروپ میں اب زیادہ نہیں آپ یہ لگا لو 33,500 میمبر ہیں 200 کلائنٹ ہیں 200 کلائنٹ ایسے ہو سکتے ہیں ڈرگ کلائنٹ بھی ہو سکتے ہیں کسی کمپنی میں کام کرنے والے سیو بھی ہو سکتے ہیں سیو ایکسپرٹ وہ بھی یہ چیز کرتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے ان کا project ہوتا ہے ویبسائٹ کو rank کروانا پھر وہ on page بھی کر رہے ہوتے ہیں off page بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یہ چیزیں اب یہاں برنا کافی دفعہ کلائنٹ نے بھی لگائی ہوتی پوسٹ ہیں کہ ہمیں یہ سائیڈ چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ سائیڈ چاہیے اب کافی لوگوں کا منٹ بتا چاہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ facebook پہ جس scam ہے میں اس کا طریقہ بتایا ہوگیا scam سے بچنے کا طریقہ scam سے آپ نے کیسے بچنا ہے پہلا میتھڈ ہو گیا آپ نے کی ورڈز کے ثورو آپ پر چاہیے اب دیکھیں میں ایک اور کی ورڈ میں لگاتا ہوں یہ پر need fashion size ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے دبل کومی جنگے نمو اللہ رہنے دیکھیں اب آپ دیکھیں یہ پر need fashion sites کی پورا آپ کے سامنے آ جائے گا پوری کی پوری آپ کی list بن جن آپ پوری پتی دیکھائیں آئی ڈی fashion guest post سائٹ چھپni منٹ پہلے سب دھی ٹہی اکٹریس کومینٹ مہیں آگئے ہیں آئی میری یہ پکھئی کرنا لیکن و پہ fig اس پہ لکی کر دی آپ نے گروپ جوائن کیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ old post آ رہی ہوتا ہے آپ کے سامنے جب جوائن کرتے ہیں آپ scrolling کر رہے ہوتے ہو تو زیادہ old post آ رہی ہوتا ہے اس کا ایک اور solution ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں old post آ رہی ہیں کافی زیادہ old post آ رہی ہیں اس کی setting میں جا کر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے ایک recent post دکھائی جائیں میں آپ کو یہاں پہ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں ویسے اس کی setting میں جا کر نا آپ ہر group کی setting میں جا کر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے recent post دکھائی جائیں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو recent post ہی آتی ہیں group کی اور ایسے ہی آپ نے کر لینا ہے group join کر لینا ہے list بنا کے group join کرنے ہیں اور یہ method apply کرنا ہے for example آپ کے پاس demanding website ہے demanding ہے for example آپ کے پاس website ہے i-tech post for example i-tech post آپ پاس website ہے اور اس کو آپ نے outreach کر لیا ہے جس کی market demand ہے آپ کیا کریں آپ یہاں پہ آکے لکھیں دیکھیں میں یہاں پہ آپ لکھتا ہوں میری admin deal done ہوئی ہے اس site کے ساتھ میں لکھتا ہوں i-tech post dot com اگے میں لگا دیتا ہوں admin post admin post ٹھیک ہے اور نیچے میں لگا دیتا ہوں price 180$ میں یقین سے کہتا ہوں اگر client ہوگا اور اس کو ضرورت ہوگی وہ میری post پہ آئے گا اور لے لے گا اگر تو reseller ہے وہ بھی مجھ سے بات کر لے گا مجھ سے بات کرنے بعد وہ لے لے گا اگر اس کو ضرورت ہوئی تو اب ایک اور چیز آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے relations بنانے ہیں لڑکا لڑکی والے relation نہیں girlfriend boyfriend والے relation نہیں آپ نے reseller سے relation بنانے ہیں آپ نے اپنی sheet ان کو دینی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک چیز یہ post کر دینی آپ نے ہوگا تو لے لے گا for example اس نے لگایا ہے i need this site ظاہر سی بات ہے big news network 2000 روپے کی site ہے یہ میرے پاس ہوتی لئے کہ میں اس کو خود اپلائے نہیں کر رہا علی حمیر جو لڑکا ہے یہ بھی اس فیلڈ میں بندہ ہے آپ اس سے contact کرو اس کو message کرو تو میرے پاس یہ sites ہیں اگر آپ کو چاہیئے ہونا تو مجھ سے آپ لے سکتے ہیں اس سے آپ وڈسپ نمبر شیئر کریں females بھی شیئر کریں بس اب سوچ بلہانی ہوگی آپ کو آگے ٹھیک ہے تو آپ اپنا ایک بروڈ کاسٹ وڈسپ بروڈ کاسٹ بھی ایڈ کر لیں وہاں پہ بھی گروپس بنائیں گیس پوسٹنگ کے وہاں پہ بھی جوائن کریں آپ گروپس میں بھی جوائن کریں آپ بروڈ کاسٹ بنا کے جو بھی چیز کا ضرورت ہوتی ہے وہاں سے جلدی مل جاتی ہے ایسے ری سیلر کے ساتھ جب بھی کسی مارکٹ میں آپ آتے ہو تب آپ ریلیشنز بناتے ہو دوستیاں بناتے ہو وہاں کلائنٹس کے ساتھ بھی ری سیلر کے ساتھ بھی ری سیلر کے ساتھ بھی ری سیلر بھی کافی زیادہ آٹرز دیتے ہیں اگر دیکھو ہماری مین چیز ہوتی ہے کہ ہم نے مین ڈھونڈنا تھا کلائنٹ فورد ہم کلائنٹ نہیں ملت ہم کام چھوڑتے ہیں ہم نے پھر ری سیلنگ سے پیسہ کمانا ہے اس میں پیسہ بہت ہے یہ بات نہیں پیسہ نہیں ہے میں بہت جلدی ویڈیو لے کر آؤں گا اپنی ارننگ پر آپ نے علی حمید سے پیسہ کر لینا ہے اس کو آپ نے دے دینی ہے اپنی لسٹ پھر آپ نے یہ دیکھیں یہ جو بھی ہے فرنینڈس اس سے آپ نے بات کر لینی ہے امانوالا سے بات کر لینی ہے آپ نے ڈیلی کم از کم کم از کم دس سے پندر لوگوں سے بات کرنی ہے ان سے لس شیئر کرنی ہے ان سے وڈس اپ نمبر لینا ہے دیکھیں ڈیلی دس بندے دس دن بعد سو بندے سو بندوں کا وڈس اپ آپ کے پاس آگیا کل کو کوئی ضرورت ہوگی آپ کو تو آپ کو کوئی اوڈر آ جاتا ہے کہ مجھے یہ سائٹ چاہیئے آپ وہ بروڈکاست بنائی ہوگیا آپ نے میں اس کے بروڈکاست بنائنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا آپ کو وہاں پر آپ ان کو میسیج کریں سو بندوں کو کہ مجھے یہ سائٹ چاہیئے کسی کے پاس تو ایک ہوگی آپ کے جلدی اوڈر کمپلیٹ ہو جائے گا اب ہم کرتے کیا ہیں ہمیں آرڈر آیا ہم نے ایڈمین کو میل کی ایڈمین وکیشنز پہ ہے ایڈمین آف لائن ہے اس نے ریپلائیں نہیں کیا ہم اس کو آؤٹریچ کرتے ہیں فیس بک پہ گروہ پہ پوست لگاتا ہے جیسے انہوں نے لگائی یہ پوست آئی نیڈ ڈیس سائٹس آئی نیڈ ڈیس سائٹس آؤٹریچ کرتے ہیں شاید ان کے پاس ڈیل ڈن ہو کافی زیادہ مجھے بھی یہ چیزیں ریلائز ہوئی ہیں جن کو میں نے آؤٹریچ نہیں کیا اور مجھے وہ ضرورت پڑی ہے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں وہ سائٹس تو اسی لیے کافی دفعہ ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ بھی تو آپ ان سے ریلیشنز بنائیں میرے خاص سے سارا کا سارا کچھ میں نے فیس بک کا ایچ ان ایوریچنگ کلیئر کر دیا اگر آپ نے پوری ویڈیو نہیں نہ دیکھی آپ ایک بار اگین دیکھیں اگر آپ کچھ سمجھ نہیں لگی آپ اگین دیکھیں پھر اگین دیکھیں لیکن پریکٹس کریں گے تو ہوگا پریکٹس کے بغیر نہیں ہوگا جتنی دفعہ میری ویڈیوز دیکھ لیں یوٹیوبرز جتنے ہیں مرضی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ لیں کلینڈ ہنڈنگ پہ تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے پریکٹس میکس ا مین پرفیکٹ یہ یاد رکھیے گا صرف آپ ہی ہیں جو آپ اپنے آپ کو آگے لے جا سکتے ہیں کوئی بندہ آپ کو آگے لے جانے والا نہیں ہے یہ آپ کے نرسری پریکٹس کے بچے نہیں ہیں جس کو انگلی پکڑ پکڑ کے بتایا جائیں اور لائے جائیں ہم تو صرف یہ ہیں کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں رستہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ رستہ ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ یہ ٹپس ہیں یہ ٹرکس ہیں میرے خیال سے میں نے سارا کچھ کور کر دیا ہے پانچ چھے کی ورڈ میں ڈسکرپچن میں بھی لگا دوں گا آپ نے وہ بھی دیکھ لینے ہیں پلی لسٹ کا بھی لنک لگا دوں گا وٹس اپ گروپ کا بھی اپ ڈیڈڈڈ لنک لگا دوں گا بس بس کوشش کریں محنت کریں محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرو کوئی سمجھ نہیں لگا ہو تو کومنٹ کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال دکھے گا اللہ حافظ